ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ سمجھ لیں پھر اس کا سلویشن میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں ہماری ڈاؤن فال کی وجہ ہماری ٹیکنالوجی کی ڈاؤن فال کی وجہ وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں وہ کالج سسٹم ہے ہی نہیں وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں ولدوں کے بہت بڑا گیپ ہے وہ ہے ہمارا ایتکس ہمیں کیا کہا جاتا ہے اب جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ بچے کے ذہن میں گھر کی وہ کنورسیشنز جو بچے کو بچپن میں بیلڈ کر دیتی ہیں کہ پیسے میں کامیابی ہے اور پیسے میں ہی ساری ویلیو ہے وہ بچہ کیری کرتے 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 فریلانسنگ کی دنیا میں انٹر ہو کے کلائنٹ کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیتا وہ نماز کے ٹائم پہ بھی کلائنٹ کو کام دے رہا ہے وہ ماں باپ کی ٹائم پہ بھی کلائنٹ کو کام دے رہا ہے وہ اپنی فیملی کا ٹائم بھی کلائنٹ کو دے رہا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے وہ اپنی صحت کا ٹائم بھی کلائنٹ کو دے رہا ہے تو what will happen کلائنٹ کو جب جھوٹ بولیں گے کام نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں overall جو فیلیرز ہیں پروجیکٹ کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے larger پروجیکٹ کلائنٹ دینے سے پہلے filter لگا دیتا ہے کہ پاکستانی بنگلہ دیشی انڈیان نہیں چاہیے ہیں یہ کہاں سے آیا اب کام نہیں آتا چاند ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی reputation develop کی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو youth ہے نا وہ بھیمانی بڑی کرتا ہے unfortunately unfortunately freelancing world کو میں سمجھتا ہوں I'm in top few in the world in the world of freelancing so وہ جو ethics subset ہو جاتا ہے تو پھر آپ grow کرنا شروع کرتے اور ethics شروع ہوتا ہے بلکل base سے start ہوتا ہے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں آپ آج سن لیں اگر آپ نے اس ملک کو Einstein دینا ہے آپ نے اس ملک کو فارزمی دینا ہے آپ نے اس ملک کو کوئی بڑا scientist دینا ہے تو وہ ادھر سے نکلے گا میں نہیں بن سکتا trust me میں نہیں بن سکتا یا آج وہ graduate جو ہیں freelancing کر رہے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہے یہ بیٹھیں یہ بیٹھیں یہ اس ملک کو وہ reputation امت مسلمہ کو واپس دے سکتے ہیں جو ہماری تھی ان کا یہ جو money making button ہے اس کو switch کر کے value making میں convert کر دیں گے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے رزق اللہ نے دینا ہے کامیابی اللہ نے دینی ہے پیسہ خود بخود آ جاتا ہے تو آپ نے بیمانی نہیں کرنی اور اس کے بعد artificial intelligence جو اگلے پانچ سالوں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا کوئی ایسی field نہیں ہوگی جس کے اندر AI نہیں ہوگا it doesn't mean کہ آپ کو AI سیکھنے کی ضرورت ہے تو میں کیا لے کے چل رہا ہوں میڈیا پہ میں یہ لے کے چل رہا ہوں کہ non technical لوگوں کو AI کیسے سیکھنا ہے آنے والے وقت میں آپ نے اپنے بچے کو AI enable کیسے کرنا ہے میں AI enable کمنٹ کی بات کروں میں AI teacher نہیں ہو میں AI نہیں پڑھاتا میں AI enable کرنے کی کوشش کروں لوگوں کو جیسے enabler ہے آپ کو enable کر رہا ہے to do something اب AI enable کیسے کرنا ہے سب سے پہلے parents آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ you have to understand and invest your time to learn the basics of artificial intelligence اور آپ کر سکتے ہیں آرام سے کر سکتے ہیں I'm doing it بڑے آرام سے کوئی education نہیں جائے میں am talking about just basic concept کیار مشین کیا ہوتی ہے موڈل کیا ہوتا ہے ٹریننگ کیا ہوتی ہے ڈیٹا کیا ہوتا ہے جب وہ concept build ہوگا تو پتہ کیا ہوگا آپ کے گھر میں AI کی باتیں ہوں گی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یار AI activities آپ گھر میں چھوٹی چھوٹی کرانا شروع کریں گے بچے کی دوستی کرائیں گے مشین کے ساتھ اس کے اندر وہ interest develop کریں گے جب بچے کے اندر اس age میں interest develop ہوتا ہے تو وہ explorer بن جاتا ہے اس کے اندر research skills آنا شروع ہو جاتے ہیں and eventually وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے AI world کے اندر so I mean اگر first step آپ نے کرنا ہے آپ بچے کو پاک پڑھانا چاہتے ہو تو بچے کو realistic real life سے example لا کے دو آپ ایک animal کو train کرتے ہو نا گھر میں you know animal کو train کرنا is nothing different it is no different than training a model in AI ایک بلی کا بچہ آپ لاتے ہو گھر اس کو کچھ نہیں بتا ہوتا اس کو کچھ نہیں بتا ہوتا دواشروم کیلئے کیا کرنا ہے کہاں سونا ہے کیسے کھیلنا کچھ نہیں بتا ہوتا آپ اس کو data feed کرتے ہو اور ساتھ میں بچے کو بتا دیکھو ہم اس کو سکھا رہے ہیں یہ ایک یہ ایک model ہے ہم اس کو یہ سکھائیں کہ آپ یہ ایسے ایسے کر رہا ہے لیکن اب اس نے یہ جو کام کیا یہ ہم نے نہیں سکھا تھا یہ اس نے خود predict کیا ہے جب اس کو real examples connect کر دیں گے machines کے ساتھ تو بچہ ہم